اسلام علیکم ناظرین میں محمد جاوید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیپ چینل اے ایس جی نیوز ناظرین انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ڈے کے موقع پر اور اس موقع پر عالمی سطح پر کئی ایک انسانی حقوق کی علم بردار تنظیمیں ہیومن رائٹس کے لیے اور انصاف کے لیے کمر بستہ رہتی ہے اور ان انصاف کے لیے کمزوروں کی مدد کے لیے آگے آتی ہے اور ایسے ایسے کمزوروں کی مدد کرتی ہے جہاں پہ نائنصافی ہوتی ہے اس نائنصافی کے خلاف آواز اٹھاتی ہے ایسے ہی کئی تنظیمیں عالمی سطح پر کام کرتی ہے اور ہمارے ملک میں بھی کئی ایک تنظیمیں ہیں کئی ایک انجیوز ہیں جو اپنے اپنے خابلیت کے اعتبار سے یا یوں سمجھے کہ اپنی جتنی بھی پاور ہے اور جتنی بھی ان کی جدو جہر ہے اس سے غریبوں میں نائنصاف لوگوں میں جہاں سے نائنصاف ہی ہوتی ہے ایسے لوگوں کی مدد کے لیے آگے آتی ہے ان میں تاریخ شہر ہیدراباد میں ایک ایسی بھی تنظیم ہے جو ہمیشہ سے ہی لوگوں کی انصاف کے لیے آگے آتی ہے اور ان کی مدد کرتی ہے نیشنل انٹی کریم ہیمن رائٹس کونسل آف انڈیا اس کے صدر شاہ محمد شیخ صاحب کی خیادت میں ایک پروگرام مناخت کیا گیا جو انٹی آر ایڈیٹریم پبلک کارڈن میں نام پلی پر مناخت کیا گیا جس میں عدلیہ کے سابقہ ججس وکلا اور کئی ایک فرنٹ لائن واریئرز یعنی ڈاکٹرز اور کئی ایک چینلز کے مدیران بھی اس میں حصہ لیا اور اس موقع پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور اس کے علاوہ کئی ایک فرنٹ لائن واریئرز کو اعزاز سے بھی نوازا گیا اور کئی ایک چینلز کے مدیران کو بھی جس میں خابل ذکر کرائم ٹو ڈی نیوز سیون ایچ بے باک نیوز اور اے ایس جنیوز کے مدیران کو اعزاز سے بھی نوازا گیا آئیے دیکھتے ہیں اس کی کچھل کیا اور خاص طور پر اس موقع پر اسٹیٹ ہیومن رائٹس تلنگانہ سے خلیل خان اور دیگر نے اس پرگرام کے انتظامات میں حصہ لیا پیش ہے یہ ریپورٹ ڈیریکٹر فارویں اس کے بعد سوشل جسٹیس پر انٹرگلیشنل سیون ایچ بے کونسیل ڈیریکٹر فارویں اس میں میرے بھول جو ہے لیشنل پزینٹ بنایا ہیں تو ڈیریکٹر فارو میں بہت مشکور ہوں آپ سک سے جو مجھے مہا پہ زیادہ دیا آسکر اوڈنائزر لکس ڈیریکٹر فارویں اس سارے انسان کے لیے جو دنیا میں ہے اس کے لیے احمد ہے آپ لوگ کون جدی سے لے کر آپ کے ساتھ ساتھ بجھ رہے تو کم سے کم چار گھنٹے جو در گیا ہے تو چار گھنٹے میں نے کیا سوڑیں کیا مائنڈ کے رکھیں میں بہت خوش ہوں آج جو ہیومن رائٹس کے تلنگانہ سٹیٹ کا جنرل سیکریٹی بنائے میں رکھو اور پورے ہیومن رائٹس کے لوگوں سے میرا اپیل ہے کہ میں پورے تلنگانہ کا دورہ کروں گا اور ہر کانسٹینسی کا ہیومن رائٹس کے پریزیڈنٹ بناوں گا تاکہ وہ پریزیڈنٹ ایسا آرگنیس کر کے ان کی باڈی بنانا سب سے پہلے میں تلنگانہ میں اہدراباد شہر میں ہر گلی گلی میں ایک ایک پریزیڈنٹ بناوں گا اہدراباد سکندراباد میں مثال کے طور پہ کشنباک ہے جھرہ ہے کوکٹ پلی ہے نام پلی ہے اور پورے شہر میں گلی گلی میں ہیومن رائٹس کے ٹیم کو نوجوانوں کو تیار کریں گے انشاءاللہ کیونکہ ہیومن رائٹس ایک ایسی چیز ہے کہ سیوا کرنا خدمت کرنا اور اللہ کو خدمت بہت پسند ہے جنت میں جانے کیلئے ذکر کرنا خدمت کرنا اس کے لئے ایک دروازہ الگ ہے جو اللہ تعالیٰ خبول کرتا اگر کسی کا ذکر خبول کر لیا کسی کا خدمت خبول کر لیا تو ان ڈائریک جنت ہی ہے تہی دل سے شکر گزارو ہیومن رائٹس کے ہمارے آل انڈیا کے نیشنل پریسیڈنٹ آج شیخ شاہ صاحب